بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم و آل آلہی و صحبی اجمعین اما بعد دوستو سرکی صبح کی مخالفت فیشن بن گئی ہے آج کر کچھ لوگ خوامخواہ جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ سرکی صبح کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے یقینی طور پر حکومت پنجاب ملوث ہے پنجاب کی گورنمنٹ ملوث ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے تانے بانے جو ہے وہ خالستان طریق سے جا ملتے ہیں اس کا بھی ایک پس منظر ہے گورنمنٹ پنجاب جو ہے کیوں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے جو سرکی صبح کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا ایک تاریخی ایک بڑا گنہونا بڑا پس منظر ہے اس کا لنک جو ہے امرید سر سے جا کر ملتا ہے برحل میں اس طرف آتا ہوں کہ جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سرزمین تن کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے اصاحب کے ساتھ اپنے صاحب اکرام کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف فرما گئے دیکھیں ایک تاریخی پس منظر ہے مکہ اور مدینہ میں کوئی لسانی طور پر الگ جیوگرافیا نہیں تھا تاریخی طور پر ہسٹوریکلی طور پر کوئی الگ جیوگرافیا نہیں تھا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لسانی تفرقہ نہیں تھا کوئی لسانی تفریق نہیں تھی دونوں عربی علاقے ہیں پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور ہسٹوریکلی یعنی جیوگرافیای طور پر ایک لسان کے علاقے تھے ایک ہی نسل کے لوگوں لوگ تھے ایک ہی برادری کے ایک ہی جیوگرافیا کے لوگ تھے مدینہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں کو ویلکم کیا اور اپنے مالہ سواب میں شریک کیا اب مدینہ اور مکہ کے لوگوں کے درمیان کوئی ایسی طریف تفریق نہیں تھی ان کے درمیان بلیڈ ریلیشن تھے لہو کے رشتے تھے جیوگرافی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے جیوگرافی طور پر لسانی طور پر زبان کے حوالے سے یا تاریخی پس منظر میں یہ ایک علاقے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں برحال مدینہ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے صحابہ اکرام کو مالہ سواب میں شریک کیا اب آتے ہیں پاکستان کی طرف جب 1947 میں پاکستان بنا تو مہاجرین کے کافر پاکستان کی طرف آئے اب یہاں پر دیکھیں دیکھیں یہاں پر ازمین قربانی کا جذبہ ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین میں کوئی لسانی ریلیشن نہیں تھا کوئی بلیڈ ریلیشن نہیں تھا کوئی جگرافیہ کلی ہسٹوریکلی ریلیشن نہیں تھا یہاں پر یہ علاقے جو پاکستان میں شامل ہیں پہلے سلطنت عظیم ملتان کا حصہ تھے اس سے پہلے سلطنت سویرہ کا حصہ تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں اس کے ساتھ دیکھیں سندھ کا حصہ کچھ علاقے سندھ کا حصہ تھے کچھ علاقے سویرہ کا حصہ تھے ملتان کا حصہ تھے اور ملتان کی حدود تھٹھا تک تھی اکبری دور میں مغلع آزم کے دول میں یہ تھٹھا تک کے علاقے سریکی وسیب اس کا ملتان کا حصہ تھے جس کو آج سریکی وسیب کہا جاتا ہے اور مکران تک کا علاقہ جو ہے وہ ملتان کا حصہ تھا آج بھی بلوچستان کے آٹھ حضلہ میں نیسلن سریکی لوگ بستے ہیں سریکی لسان کے علاقے ہیں یہ ضرور ہو گیا ہے وہ جبری طور پر بلوچوں کا حصہ بن گئے ہیں جبری انتقال قومیت کا حصہ بن گئے ہیں لیکن نیسلی طور پر اگر دیکھا جائے ان کا بلیڈ ریلیشن دیکھا جائے تو وہ بلوچوں کا حصہ نہیں ہے برحال یہ ایک الگ موضوع ہے اس پر اوپر کبھی بات کریں گے اصل موضوع ہم آتے ہیں پاڈیشن کے وقت جب مہاجرین آئے تو مہاجرین اپنے ساتھ مختلف کلچر لے کر آئے مختلف بلیڈ ریلیشن لے کر آئے مختلف جگرافیہ مختلف ثقافت لے کر آئے پھر بھی سریکیوں نے اور سندھیوں نے خاص طور پر سندھیوں نے بڑے پن کا مظہرہ کیا عظیم قربانی دی ان کا کلچر ان کا مختلف کلچر بلیڈ ریلیشن مختلف انہوں نے پھر بھی اپنے ہاں جگہ دی یہ عظیم قربانی ہے یہ اس قربانی سے جو مدینہ کے لوگوں نے دی اس سے زیادہ بڑی قربانی ہے کیونکہ مدینہ اور مکہ کے لوگوں نے جو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ گئے تو ان کا بلیڈ ریلیشن اور لسانی لسان کے حوالے سے یا جیوگرافیہ کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں تھی یہاں پہ یہ تفریق ہے اگر آپ اس وقت دیکھیں دنیا کے اندر ابھی آپ دیکھیں شام کے اندر یا لبنان کے اندر یا دوسرے خطے میں جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں عراق کے اندر جو بھی مہجرین یورپ جا رہے ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے تحصیب کا اظہر کیا جا رہا ہے نفرت کا اظہر کیا جا رہا ہے وہ امریکہ کو دیکھ لیں امریکہ کے اندر کہا جا رہا ہے ہم ان مہاجرین کو جگہ نہیں دیں گے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کلچر کا فرق ہے لسان کا فرق ہے بلیڈ ریلیشن نہیں ہے تو یہی جذبہ یہی جذبہ پاکستان میں تھا یہی تقسیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر تھی جب پاکستان بنا نینٹین فورٹین سیون کے ساتھ تو کوئی بلیڈ ریلیشن نہیں تھا کوئی کلچر ریلیشن نہیں تھا کوئی جیوگرافی طور پر ایک ملک نہیں تھا یہ خطہ بلکل جدہ تھا ہندوستان بلکل جدہ تھا ہندوستان کے لوگ ساڑھی کے ساتھ رہتے ہیں ان کی خواتین جو ہے ساڑھی کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کے لوگ شلوار کمیز کے ساتھ شلوار کمیز کا استعمال کرتے تھے بہت بڑا بہت بڑا فرق تھا بہت ہیوچ فرق تھا لیکن پھر بھی سریکیوں نے مہاجرین کو بھی ویلکم کیا یہاں کے نوابوں نے پھولوں کے گلدستے اور سریکیوں نے پھولوں کے گلدستے لے کر ٹرینیوں کا انتظار کرتے اور اپنے بھائیوں کو ویلکم کرتے حالانکہ یہاں پہ نفرت کا جذبہ نہیں تھا اب آتے ہیں سریکی صوبے کے ساتھ سریکی صوبے کی طرف آتے ہیں دیکھیں یہ یہ طبقہ جو یہاں پہ پاکستان میں آیا کتنا نفرت پرست طبقہ ہے کتنا تاثر پرست طبقہ ہے کہ آج بھی یہ اپنے ساتھ کریشی لگائے ہوئے ہیں ان کی نسل پرستی ان کی تاثب پسندی ان کی لسان پسندی کی واضح مثال یہ ہے یہ آج بھی اپنے ساتھ کریشی لگائے ہوئے ہیں آج بھی اپنے ساتھ گلانی لگائے ہوئے ہیں آج بھی اپنے ساتھ مغدوم لگائے ہوئے ہیں آج بھی کوئی امریت سری ہے کوئی لکھنوی ہے کوئی جھلندری ہے کوئی حیدرابادی ہے یہ نسل پرست لوگ ہیں یہ تاثر پسند لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاں جگہ دی ہم نے ان کو ہاں اپنے مال و اسباب میں شریک کیا آج یہ ہم سے ہم سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ہمارا ہمیں ہماری سر زمین پر بیٹھ کر مزقہ خیص صورتحال یہ ہے آپ خود دیں گے مزقہ خیص صورتحال یہ ہے کہ ہماری سرزمین پر ہماری سرزمین پر بیٹھ کر کہتے ہیں آپ انڈیا کے ہمدرد ہیں حالانکہ معاملہ بلکل اس کے پرقس ہے آپ جس سرزمین سے آئے ہو بھائی آپ کے خون میں وہ ان کا بلڈ شامل ہے آپ کے ساتھ ان کی ہمدردی یا آپ کی ان کے ساتھ ہمدردی کا جواز بنتا ہے آپ کے لوگ آپ کے لیڈران آپ کے لوگ ہندوستان میں کھڑے ہو کے پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلندر ہو گیا ہے آپ کے لوگ ہندوستان میں جا کر راہ سے تربیت لے کر پاکستان آتے ہیں آپ کے لوگ پاکستان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آغوانی ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ عرب نسل سے ہیں یہ نسل پرستی یہ تاثر پسندی یہ نفرت انگیزی آپ لوگ اپنے خون میں لے کر آئے ہیں سریکی بڑے محضب لوگ ہیں بڑے عدب والے بڑے کلچرائز لوگ ہیں سریکیوں میں وہ نفرت کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا جو نفرت آپ پیدا کر رہے ہیں جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کے خون میں شامل ہے نفرت یہ نفرت آپ سریکیوں کو منتقل کر رہے ہیں کیونکہ سریکی اپنی سرزمین پر بیٹھے ہوں ہیں اپنی سرزمین کے مالک ہیں سریکی کہیں سے ہجرت کر کے نہیں ہے سریکی مہاجری نہیں کہلاتے اور سریکیوں کا ہندوستان سے ہمدردی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سریکی اپنی سرزمین کے مالک ہے سریکی سریکیوں کے خون میں کوئی ہندوستانی خون شامل نہیں ہے ایک جدا کلچر ہے وہ ایک جدا بلڈ ریلیشن نہیں ہے جدا جگرافیا ہے ملتان کا تو اس حوالے سے اگر دیکھیں آپ کا جواز بنتا ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ آپ ایران کے ساتھ آپ سعودی عرب کے ساتھ یا کسی عرب خطے کے ساتھ ہمدردی دکھائیں کیونکہ آپ قریشی ہیں آپ گلانی ہیں آپ لکھنوی ہیں آپ امریت سری ہیں آپ حیدرابادی ہیں لیکن سریکی ملتانی ہیں ریاستی ہیں سریکی ملتانی ہیں اپنے کلچر کے ساتھ رہتے ہیں ایک جدا کلچر ہے تو آپ سے درخواست ہے آپ واحیات باتیں نہیں کریں ایسی باتیں نہیں کریں جن کا کوئی سرپیر نہ ہو لوگ آپ کو بے وکوف سمجھیں اور آپ یہ نفرت کا کاروبار نہیں کریں آپ کو جہاں سے ہمیت مل رہی ہے مجھے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے ہندوستان آپ لوگوں کو فنڈنگ کرتا ہے کیونکہ آپ کا ہمدردانہ جذبہ ہندوستان کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ کے لوگ آپ کے کلچر کے لوگ ہندوستان میں ہیں آپ یہاں آ کر وہاں سے ہمدردی دکھاتے ہیں آپ کے لوگ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے پاکستان کے مردبات کے نعرے لگواتے ہیں مختصر بات یہ ہے آپ نفرت کا کروبار نہیں کریں یہ نفرت آپ کو ہی بھا کر لے جائے گی دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو و مغفراتو